بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بھیڑ کی پائے پائے جاتے ہیں تو ہم اس کو تیار کریں گے کیسے تیار کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ کے ساتھ چیزیں کونسی ڈلنی ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتا جاؤں گا دوسرا یہ کہ پائے جو نارمل بزار سے لاتے ہیں نارمل وہ جلے ہوتے ہیں صاف کی ہوتے ہیں اس کے پر مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی بیچ میں سکن کے اوپر بال رہ جاتے ہیں تو میں جب بھی لاتا ہوں پہلے اس کو صاف کرتا ہوں اچھی طرح برنر پہ جلاتا ہوں میں نے سپیشل اس کیلئے ایک برنر لے کے رکھا ہوا برنر پہ پہلے میں اس کو جلاؤں گا اس کو صاف کروں گا تو پھر اس کو ہم جو ہم آگلا پروسیزر تیار کریں گے تو پہلے سٹیپ بین میں ہم نے اس کو پائےوں کو جو ہے جلانا ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں ہماری ریسپی اور جن بھائین بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے میربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکون دبانا نہ بولیں تاکہ جب بھی ہماری ریسپی ہم اپلوڈ کریں آپ کو ڈیریکٹ لی خوری طور پر مل سکتی ہے تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی یہ میں نے لیم کے جو پائیں اس کے اوپر ہدوں گا ذرا بڑھ رہا ہونے کے لیے تاکہ اندر جو بھی اس کے بال ہو گیا یا کچھ رہ گئے ہیں وہ اس کے کلیر ہو جائیں اسی طرح ہم سارے پائیں جو ہیں وہ ہم کریں گے میں نے ہارٹ پائیں لیے ہوئے اور میں اسی طرح ہمیشہ صاف کرتا ہوں پائیں جو ہیں وہ بھون گئے ہیں ہمارے جو لیم کے پائیں ہیں وہ بھون گئے ہیں ہم نے اب اس کو ہم جو ایس واش کریں گے دھویں گے اس کو تو آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے دھونا اس کو کیسے اس پہ جائے ہم آٹا شڑک دیں گے آٹے کے ساتھ ہم اس کو واش کریں گے ہاتھوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح آٹا جو ہم نے پھینکا ہے اس پہ یعنی کہ ڈالا ہے وہ اس کو اچھی طرح اس کے ویق پر لگڑیں گے ہاتھوں سے پانی کے ساتھ اس کو دھویں گے چھنڈا پانی یا نیم گرم پانی کے ساتھ ہم ان کو ہاتھوں سے پہلے اچھی طرح مسلیں گے پائیں کو ہم نے دو تین دفعہ جو ہے وہ پانی سے اچھی طرح دھونا ہے تاکہ اچھی طرح سے صفائی ہو جائے کوئی بھی اس کے اندر بال یا جو جلایا وہ نہ رہے بیج میں ٹیلڈ ڈالیں گے اس میں چولے پر میں نے رکھ جائے کوگر کو گرم ہونے پول کیٹ کی ہوئی ہے اس میں ہم تقریباً چھے سے سات چمٹ ٹیبل سپونز ہے وہ آئل ڈالیں گے تیل درہ گرم ہو جائے تو پھر اس میں ساوت گرم مسئلہ ایڈ کریں تیل میں ایڈ کریں گے ہاف آدھی انچ کی ٹکوڑر جو پیسٹیو ہے وہ دارچین ہی کا سینیما سٹیک دو بڑی الائچی اور ہاف تی سپون کے قریب کالی مچ ون ٹی سپون جو احمد کس میں فیض زیرہ بنوائی ہے یہ میرے پاس یہ ڈال رہے ہیں ثابت گرم مسئلہ میں ہمیں صرف یہ چیزیں تے ہی ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں ہم اس کو ٹھہر کے تھوڑا سا اس میں لونگ بھی ایڈ کریں گے چار سے پانچ چدہ جو ہے ہم لونگ اس میں ایڈ کر دیں گے سات اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پیاس پیاس جو ہے وہ میں نے اس میں تقریباً ڈال دیا ہے بڑا سا بڑے ساتھ کیا پیاس تھا دیر میں نے پیاس جال ہے اگر میڈیم سائز کے پیاس ہیں تو تین چار پیاس جو ہے وہ میڈیم سائز کے کافی ہیں سلائز میں جیسے بھی آپ کو عزل کریں اس کو کھاٹ کے وہ آٹھ پائے ہم جو ہے وہ جو پائے بنا رہے وہ آٹھ پائے ہیں اور آٹھ پائےوں کے لئے پیاس جو ہے وہ بڑا سائز کا تھا وہ ون این ہاف منس میں وہ شامل کر رہا ہوں یعنی کہ دیر پیاس میں ایڈ کر رہا ہوں اگر چھوٹے پیاس ہو میڈیم سائز کے تو وہ چار پیاس ہم ڈالیں گے بیچ میں پیاس کو ہم تھوڑا سا لائٹ برون کریں گے پھر اس کے اندر ہم پائے ہوئے رہے ڈالیں گے چمچ اس کے اندر ہر جال کا گھماتے رہنا ہے کیونکہ آگ ہم نے تیز رکھی ہوئی ہے اور پیاس کہیں لگے نا اس لئے چمچ اس میں ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھماتے رہیں گے پیاس جو ہے ہمارے لائٹ برون ہوگے ہیں ہلکے ہلکے اس کے اندر ہم پائے کو ایڈ کر دیں گے ہلکی زب بنائیں کریں گے ٹھیل کے پیازوں کے ساتھ پائے ہوں گی پیاس ہم پھل فلکھنئے رکھ کے شامل کر دیں گے ہم پریشر ککر میرا چھوٹہ بٹھ رہا تھا میں نے بڑا پریشر ککر جو ہے جو ہے مزید ہے اپنا وہ لگا دیا ہے پہلے چھوٹا لگایا تھا وہ اور وہ زیادہ چھوٹا ہو گیا تو یہ بڑا پریشر کوکر ہے میرے پاس سکیل کا تو اس میں اب جو ہے میں تیار کروں گا آگ ہم ہلکی کر دیں گے اور اس میں اب ایڈ کریں گے ہم لکا لے جائے یہ میں ہاف تی سپون کشمیری لال میچ پوڑر ڈال رہا ہوں کونٹی سپون جو ہے اس میں حلدی کا ڈال رہا ہوں نمک کا ڈال رہا ہوں اور ایک تی سپون ریڈ چلی پوڑر ناربل جو ہے وہ ڈال رہا ہوں ان کو مکس کر لیں گے اچھی طرح تین چھوٹی الائٹی بھی اب ایڈ کر دیں گے اس میں اچھی اس سے کشبو آ جائے گی تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالہ بھی ہے وہ جلے نہ چار ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہم تماؤٹو پیس ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس فریش تماؤٹر ہیں تو وہ دو تماؤٹر ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے اس میں تقریبا ڈیل ڈیٹر کے قریب سوہ لیٹر کے بلکہ آپ کہنے کے اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو اس میں بوائل آ جائے گا تو ہم اس کو بند کر دیں گے جیسے کہ پانی ابل گیا ہے تو ہم اس کو بند کر دیں گے یہ ویڈ لگا دیں گے اس کے پر تو ابھی ہم اس کے آپ سے ملتے ہیں تقریبا ڈس پندرہ میٹ کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے پائے پکتے ہوئے تقریبا میں نے اس کے پائے سلو کر دیا تھا تو پائے کو پکتے ہوئے تقریبا چالیس میٹ ہو گئے تو اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں ابھی جو ہے وہ سخت ہیں پائے بھی تو مزید اس کو جو ہے وہ پکانا پڑے گا ہمیں ہم نے جو پائے بنانے اس کا گھوش جو ہے ہڈی سے علیہتہ نہیں کرنا ہوں ہڈی کے ساز ہی گھوش رہے تو پھر ہی پائے کا مزا ہے مگر یہ کہ ابھی پائے تھوڑے سخت ہیں ابھی گلے نہیں ہیں پائے تھوڑا سا ٹائم مزید اس کو لگے گا پچیس منٹ ہم مزید اس کو پکاتے ہیں تو پھر پچیس منٹ جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پائے جو ہے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو وہ دکھاتے ہیں زبردست قسم کے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کے آج کے جو ہے ہمارے جمعہ نے پائے تیار کی ہیں بہت زبردست بنے ہیں جل گئے ایک دم پسلات کے لئے میں ہیں اور تو زبردست ہماری آج کی ریسپی تیار ہوئی ہے پائے لیم پائے ہم نے تیار کیا ہے پکانے میں اس کو کافی ٹائم لگ گیا جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ تقریباً پچیس سے تیس منٹ میں تیار ہو جائیں مگر ڈپینڈ ہے جانور پہ جانور سم ٹائم بڑا جانور ہو تو پھر اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے جب آپ گوش بھی پکاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے بڑے جانور میں اور جنگ ہو بچہ ہو تو اس کا گوش بھی جلدی گل جاتا ہے اور اس کے پائے بھی بڑے فس کراس بن جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا بڑا جانور تھا اس کے جو پائے کو جو پکنے میں ٹائم تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ گھنڈہ لگا ہے کوکر کے اندر میں نے میڈیم ہیٹ پہ بنایا میں نے فل آنچ پہ نہیں بنایا اس کو میڈیم ہیٹ پہ رکھتے میں نے پائے کو جو ہے وہ تیار کیا ہے اس کو آپ چاہئے نان کے ساتھ کھائیں جو روٹی کے ساتھ کھائیں دونوں میں بہت مزہ آتا ہے تو انشاءاللہ ایک نئے ریسیپی کی ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت آتا ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ